امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو کائٹ پیپر پر ہے جو پیپر ہم کائٹ بنانے میں استعمال کرتی ہیں گوڑی کا آگز جس کو کہتی ہیں اس پی ہے تو اس میں مختلف کلر میں اور مختلف ڈیزائن میں پیپر ہے میرے پاس تو اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں تو یہ مختلف پیپر ہے میرے پاس جرمن پیپر ہے سنچری پیپر ہے چینہ پیپر ہے ملیشین پیپر مختلف پیپر ہے تو سب سے پہلے یہ ایک تاواہ گوڑے کے جو پیپر ہیں وہ بلو کلر کا پیپر ہے دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں تو اس کیا سائز جو ہے وہ پچیس بہی پچیس انچ ہوتا ہے پچیس بہی پچیس سے آپ کا جنسہ تاواہ گوڑا بن جائے گا اور جیسا کہ یہ دیکھیں اس کی پہمائش کر رہا ہوں میں دونوں سائیڈوں سے تو اگر آپ اس کی چار شیٹیں آپس میں جڑیں تو یہ آپ کی بن جائے گی پچاس بہی پچاس تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ڈیڑھ تاواہ گوڑا بھی بن جائے گا آپ کا اور ڈائی تاواہ گوڑا جس کا سائز چالیس بے چالیس انچ ہوتا ہے تو وہ بھی بن جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر اور جرمن پیپر ہے جو یہ بھی براؤن کلر جو آپ کو میں نے دکھایا ہے جرمن پیپر ہے وہ جی آپ بائٹ ہے یہ بھی جرمن پیپر میں ہے دیکھیں اس کے بعد اب ہم جہاں پر جنس ہے وہ ڈیڑھ تاواہ جو پیپر ہے میرے پاس پڑا ہوگا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں پرنٹڈ پیپر بھی پڑا ہوگا ہے اور کچھ تھوڑا بہت جنس ہے وہ چینہ پیپر ہے اور سنچری پیپر بھی ہے تو یہ دیکھیں ریڈ جس کا سائز تیس بے تیس انچ ہے ساری جنس ہی ہیں وہ تیس بے تیس انچ میں شیٹیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنس ہے آپ اگر چار شیٹیں آپس میں جوڑ دیں تو یہ آپ کی ساٹھ بھی ساٹھ ہنچ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ ڈائی تاواہ آرام سے بنا سکتے ہیں ڈائی تاواہ سے اوپر آپ کا جو بھی سائز بنتا ہے تین تاواہ جنس ہے وہ آپ کا بن جائے گا آرام سے تو یہ دیکھیں پرنٹڈ پیپر ہے میرے پاس جو جیلو کلر کا ایک سائیڈ سے پرنٹ ہوا ہوا ہے اور ایک سائیڈ بالکل وائٹ ہے سائز اس سیم ہے ساب کا تیس بے تیس انچ نیا پیپر کچھ منگوایا تھا سٹاک آیا پیپر کا تو میں نے کہا چلو دوستوں کے لیے کچھ کایٹ کے مطلق جو ہم پیپر استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہی بتا دیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پیپر ہے یہ دیکھیں وائٹ پیپر اور بلیک پرنٹ ہوا ہوا ہے چائنا پیپر کہتے ہیں اس کو موسیقی 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 یہ دیکھیں پرنٹڈ پیپر میں نے آپ کو دکھایا ہے اور جو سٹاک پڑا ہوا تھا یہ دیکھتا ہے وہ میں نے دکھایا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا بیس بھائی تیس انچ جو بھائی تیس انچ یہ پیپر جن سے زیادہ تار پتنگوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ بیس بائی تیس انچ اگر یہ آپ نے پیپر سے گڑا بنانا ہے تو آپ کو دو شیٹیں جڑیں گے یہ چالیس بائی ساٹھ ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ڈائی تاوہ گڑا ڈیڑ تاوہ گڑا جنس ہے وہ آرام سے بن جائے گا بہت ہی پیارا پیپر ہے جرمن پیپر ہے یہ میرے پاس پڑھا ہوا جو آپ کے سامنے میں پہمائش کر رہا ہوں سبس کلر میں اس میں کچھ جنس ہے وہ چائنہ پیپر بھی ہے گڑا آپ نے کوئی بھی بنانا ہو تو کلر کمبنیشن جنس ہے وہ بہت ضروری ہے کلر کی میچنگ اچھی کریں گے تو گڑا آپ کا پیارا بنے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اگر لائٹ کلر میں گوڑا آپ کا بنا ہوا ہے تو ڈیزائننگ اوپر آپ کی جنسیاں وہ ڈارک کلر میں ہوگی یہ دیکھیں ٹوٹلی جنسا یہ جرمن پیپر ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ایم ایس کائٹس کو سبسکرائب ٹرائک اور کمنٹ ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کائٹ کے مطلق جو بھی پیپر کے مطلق میرے پاس معلومات ہوگی یا جو بھی نیا سٹاک آئے گا وہ آپ کو ویڈیو میں بتاتا جاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں جیالو کلر ہے ہی تاوہ پیپر کے لیے جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ چالیس بے چالیس انچہ ہے اور اگر اس کو آپ چالیس بے چالیس شیٹ کے ساتھ اس کو ایکسٹرا جو شیٹ کے پیس کر دیں سنٹر میں سے تو دونوں پیس آپ ایک شیٹ کے ساتھ جھڑیں تو وہ ساٹھ بے ساٹھ کے قریب کچھ اس طرح شیٹیں آپ جوڑ کے اچھے تاوہ جنسا گھڑا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ دیکھیں پیور ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کا سائز جنسا ہے وہ تیس بے چھتیس انچ ہے تو یہ نارمل آپ اس سے ڈیڑھ تاوہ گھڑا بان جائے گا آپ کا اور ساتھ میں ایکسٹرا پیس ڈالنا پڑے گا تو اس سے آپ کا ڈائی تاوہ گھڑا بھی تیار ہو جائے گا اور دو شیٹیں آپس میں جوڑیں گے تو اس سے آپ کا اچھے تاوہ گھڑا جنسا ہے وہ بھی بان جائے گا اور یہ دیکھیں جو ہم گھڑوں میں گولڈن پنی جس کو گولڈن کلی بھی کہتے ہیں وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مختلف کلر میں اور مختلف کوالٹی اور ڈیزائن میں ہے یہ سلور ہے پھر گولڈن اور یہ پھر آگے پھر سلور آگی ہے یہ پلین میں ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گھڑے کی خوبصورتی جنسیہ اس کے لیے گولڈن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ریڈ میں ہے پلین میری آج کی جو ویڈیو تھی وہ کائٹ پیپر کے متعلق تھی اور امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ